بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ہاتھ اٹھائیں اور اپنی مراد پائیں یعنی ایسا کون سا عمل ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی مرادوں کو پالیں تو ایسا بڑا ہی پاورفل عمل آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اللہ رب العصد کی پاک بارکہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیلک آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہرہ آنے والی ویڈیو کی نونفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بزرور رہنمائی کریں گے میرے نیہائی تھی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں آئیے آج نماز کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنہ اور دروشری پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا نیسائی شریف کی حدیث پاک میرے پیارے اور محترم بھائیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس ہزار نمازیں عدا فرمائی ہیں شبہ میں عراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زہری یعنی دنیاوی زندگی کے گیارہ سال چھے ماہ میں تقریباً بیس ہزار نمازیں عدا فرمائی ہیں یہ درد مختار کے اندر یہ بات موجود ہے تقریباً پانچ سو جمعے عدا فرمائے ہیں اللہ اکبر یہ مرآت المناجی اور تقریباً نو عیدیں یعنی عیدین کی نو نمازیں پڑھی ہیں اور قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں قرآن مجید ورکان عمید ہمیں بارہ مرتبہ نماز کی دعویٰ دیتا ہے آئیے کچھ سناتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں بجا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے اور محترم بھائیوں سورة توحہ آیت نمبر چودہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے پھر میرے پیارے اور محترم بھائیوں اللہ کریم نے سورة النساء پانہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو تین میں ارشاد فرماتا ہے میرے رب اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں نماز ہم پر فرض ہے نماز ہم کو بے حیائی سے رکھتی ہے نماز برے کاموں سے بچاتی ہے نماز بندے کو اللہ رب العزت کی طرف لے جاتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے اللہ پاک ارشاہ فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دو اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں میرے پیارے اور محترم بھائیوں سنا آپ نے نماز کی اگر توی بندہ وقت کا خیال لگتا ہے تو حدیث قدس ہی ہے اللہ پاک ارشاہ فرماتا ہے میں اس بندے سے عہد کرتا ہوں کہ میں اسے نہ تو عذاب دوں اور بے حساب جنت میں داخلہ فرما دوں اللہ اکبر تو چلیئے میرے پیارے اور محترم بھائیوں آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں وہ کیا ہے اگر کوئی شخص یا سمیع کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے یہ اسم مبارک خوب تر ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی تمام دیکھ جائے دعا حاج دے آپ کو مستجاب الدعوات بنائے تو آپ لوگ بھی میرے پیارے اور محترم بھائیوں یا سمیع روزانہ ایک تسبیح بڑھنے کا معمول بنا لے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں فرمائیں گے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیک جائے دعائیں اور تمنہیں پوری فرمائے اور ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے آمین بجاہی نبی کلامین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ